یہ حجویری کی قبر پر بنے ہوئے کمپلیکس کیا اسلام کا اس میں کوئی وجود ہے اسلام کے اندر اس کا اس کی کوئی اجازت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا حضرت علی کو کہا علی جاؤ ہر بدھ کو توڑ ڈالو ہر اونچی قبر کو ملا دو ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو او کمقال علیہ السلام اللہ کے نبی نے پکی قبروں کو توڑنے کا حکم دیا آج قبروں کے اوپر قبے ہیں قبہ کے اوپر کمپلیکس ہیں اور کمپلیکس بنانے والوں کو اپنا قائد بنا لیا گیا ہے جو شرک کے پورے دھندے کے بانی ہیں اللہ رحمت کرے محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے آوازے کو اس پاچ سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا محمد بن سعود سے اللہ رحمت کرے محمد بن عبدالوحاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر اللہ رحمت کرے محمد بن عبدالوحاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر نجد کو لیپوٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اس لئے کہ ابن تائمیہ کا مردہ خیدہ زندہ کرنے کے لئے گیارہ سو پندرہ اجری میں محمد بن عبدالوحاب نجدی وہیں پہ پیدا ہوا سارا لفڑا یہ ہے اب ابن عبدالوحاب پیدا ہوئے وہاں تو اس سے پہلے کہ میں بتاؤ ابن عبدالوحاب تھے کون ان کا تاروخ بھی ذرا حدیث سے بتاتا ہوں سوئلئے مشکات کی حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے جل نمبر تین کتاب الفتن حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکتالیس روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال وہ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے صحابہ اکرام وَهُوَا يَقْسِمُ قَسْمَا اللہ کے نبی مالِ غریمت تقسیم فرما رہے تھے جنگ میں جو مال آیا تھا اس کو سرکار تقسیم کر رہے تھا صاحب میں اَتَهُو ذُلْخَوَيْسَرَاتِي وَهُوَا رَجْلٌ بِن بَنِ تَمِيمِ تب ہی ذُلْخَوَيْسَرَا نام کا ایک شخص آیا اب سیرت کی کتاب میں اس کا حلیہ بھی آیا کہ اس کی آنکھیں بھسی ہوئی تھی گال پچکے ہوئے تھے بڑا عجیب و غریب بھیانک شکل کا آدمی تھا ذُلْخَوَيْسَرَا یہ آیا وَهُوَا کہتے ہیں اَتَهُو تَبھی اَتَهُو ذُلْخَوَيْسَرَا تَبھی ذُلْخَوَيْسَرَا نامی شخص آیا وَهُوَا رَجُولٌ مِّن بَنِ تَمِيمِ جو قبیلہ بنی تمیم کا فرد تھا کس قبیلے سے تھا یہ بنی تمیم سے ہم اس کو یاد رکھیں ذُلْخَوَيْسَرَا کس قبیلے سے ہے بنی تمیم بھولنا مات اب وہ آیا شخص کیا کہتا ہے رسول اللہ سے سنو فَقَالَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِدْل پس اس نے کہا اللہ کے نبی انصاف سے کام لو یہ نبی کی گستاقی کر رہا ہے نبی کو بگویا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں انصاف سے کام لو برابر برابر باتھو یہ کیا ہے کسی کو زیادہ دے رہے ہو کسی کو کم دے رہے ہو فَقَالَ وَيْلَكَ فَمَنْ يَدِيلُ اِذْ لَمْ عَدِل اللہ کے نبی نے فرمایا آپ دیکھئے جملے حدیث کے کیا فَقَالَ اللہ کے نبی نے فرما وَيْلَكَ تُجھ پر خرابی ہو اللہ کی مار ہو معلوم ہوگے جو گستاقِ رسول ہوتا ہے رسول اس پر خود لانت بھیجتا ہے ہم بھی تو یہی کرتے ہیں گستاقی کی تھی نا ربی نے کہا اللہ کی لانت ہو تجھ پر فَمَنْ يَدِيلُ اِذْ لَمْ عَدِل اگر مہین صاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرنے والا بہت ہے مہین اگر انصاف نہیں کر سکا تو پھر کون ہے جو روح زمین پر انصاف کر سکے بڑی طویل حدیث ہے عمر ابن خطاب نے تلوار نکال دی یہ جو ہے نا سننی بس انہی سے صیرت لیتے ہیں کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس گستاق کی ابھی گردن نالک کر دیتا ہوں عمر ردو میں آ رہا رحمت اللی العالمین ہے سبحان اور غیب دا نبی ہے غیب دیکھ رہے ہیں نگہ دیکھ رہے ہیں اے عمر اس کو قتل کر کے تم پورے فرقے پر کابو نہ پا سکوں گے اس کے اور بھی ساتھی ہے یا کیلا نہیں ہے نبی کو یہ بھی پتا کون کون ہے اس کے مجاز کا شاید یہ سب ان کی پول پٹی کھلتی ہے اسی لئے بولتے رسول کو غیب نہیں تھا تاکہ غیب رسول کا انکار کرو تو اپنے باپ دادا محفوظ رہے اور غیب مال لیں گے اپنے باپ دادا سب برہنا نظر آئیں گے حدیث کی روشنی میں تو اس لئے اصول بنایا علم خیب نہیں تھا رسول اللہ کو رسول اللہ نے کہا اے عمر تلوار رکھو اس کے اور بھی ساتھی ہے تم ان پر قابو نہیں پاسکتے یہ نکلیں گے کیڑے مکڑوں کی طرح اب حدیث کے الفاظ سنیں رسول اللہ نے فرمایا اے عمر یہ وہ لوگ ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھیں گے اتنی نمازیں پڑھیں گے اتنے روزے رکھوں گے ان کی نمازوں اور روزوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر جانوں گے پہچان کیا بتائیے اللہ کے نبی نے ہائے فطرت کے اعتبار سے گستاخ نبی کی تازیم نہیں کریں گے مگر ظاہری طور پر نشانی کیا ہے نماز بہت پڑھیں گے روزے بہت کریں گے آئیے نماز کی طرف آئیے نماز کی طرف دن بعد یہی عشق رسول کی بات کبھی موسی نہیں نکلیں گے نماز بہت پڑھیں گے اور اس کیاہر فرمایا روزے اور اتنی پڑھیں گے کہ تم اپنے روزے اور نمازوں کو حقیر جانوں گے اور اس کیاہر فرماتے ہیں سرکار قرآن پڑھیں گے قرآن حلق سے نیچے نہیں اتریں گا ملہا قرآن نہیں سمجھیں گے دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے یعنی تیر کمان سے نکل جاتا ہے دین سے ایسے نکل جائیں گے یہ حدیث نے واضح کیا کہ زبل خویسرہ جو شخص تھا وہ بنو تمیم کا تھا گستاک تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبل خویسرہ کی نسل سے گستاک اس کے ساتھی جو ہے جو گستاک ہے اس کے قبیلے کے لوگ بنی تمیم کے یہ نکلتے رہیں گے قیامت میں آئیں گے نمازیں خوب پڑھیں گے یاد رکھیں اب آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے بخاری شریف جل نمبر دو صفحہ چھ سو تیس امام بخاری سنر بیان کرتے حدثنا عمر بن علی قال حدثنا ابو آسیم قال حدثنا صفیانو قال حدثنا ابو سخراتا جمع ابن شداد قال حدثنا صفوان ابن محرازل مزانی قال حدثنا عمران ابن حسین یہ پوری سند ہے انہوں نے انسا انہوں نے انسا آخرے میں صحابی رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں انہوں نے کہا جعت بنو تمینی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قبیلہ بنو تمین کے لوگ آئے کون لوگ آئے قبیلہ بنو تمین کے لوگ آئے سرکار کی طرف آئے اور ذو الخیسرہ کس قبیلے کا تھا منی تمین کا یاد رکھیں فقال اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا اب شروع یا بنی تمین اے بنی تمین بشارت قبول کرو دل سے ایمان لاؤ دل سے نبی جانو اور جنت کی بشارت قبول کرو قالوا انہوں نے کہا ما اذا بشرطنا فآتینا اللہ کے نبی ہمیں بشارت نہیں چاہیے مال چاہیے مال دولت دولت دیجئے بشارت کیا دے رہے یا رسول اللہ ما اذا ہمیں نہیں چاہیے بشرطنا بشرطنا ہمیں بشارت نہیں چاہیے فآتینا ہمیں تو مال چاہیے مال فَتَغَيَّرُوا وَجْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا چلال آگیا گھسہ آگیا سرکار فَجَعَا نَاسٌ مِنْ اَحْلِ الْيَمَن سرکار پھر یمن والوں کی طرف مخاطب ہوئے قبیلہ یمن کے بھی لوگ موجود تھے سرکار نے ان کی طرف رکھیا فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے اہلِ یمن سے ارشاد فرمایا اَقْبَلُ الْبُشْرَا اَحْلِ يَمَن تم بشارت قبول کرو اِزْلَمْ يُقْبَلْحَا بَنُوْ تَمِيم حالانکہ بَنُوْ تَمِيم نے بشارت لینے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے بشارت نہیں لی تم بشارت قبول کرو خالونوں نے کہا قَدْ قُبِلْنَا یا رسول اللہ ہم نے قبول کر لیا انہوں نے قبول کیا اویسے کرنی انہیں دے دیا گیا تم نے مال دولت اور جمع کی تو تمہیں پیٹرول دے دیا گیا سونا دے دیا گیا دولت دے دی گئی عیاشی تم لو مال تم لو سنیو رسول تم لے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے فیصلہ ہو چکا ہے بخاری کی حدیث ہے بس رفضیں ہی پڑھوں گے بخاری میں کچھ اور بھی پڑھوں گے بخاری کی حدیث ہے لے جاؤ مال وہاں دولت ہے اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو دولت من کی ہوتے نبی نے دے دیا لے دولت لے چل بنو تمیم تم دولت لے لو بنو تمیم کی دو کالیٹی بتائی میں نے پہلی کالیٹی بنو تمیم کا خبیص نے گستا کی کی نبی نے کہا اس کی نسل نکلیں گی قیامت تک آئیں گی دوسری بشارت کو بولنی کی آئیے اب ایک محتبر کتاب دیکھیں کتاب کا نام حیات شیق الاسلام محمد بن عبدالوحب کتاب کے مصنیب علامت الشیق احمد بن حجر تحقیق و تصحی علامت الشیق عبدالعزیز بن باز سعودیہ کے مفتی آزم عبدالوحب دجدی کی سیرت لکھی ادار السلافیہ بممئی کے غیر مقلط ادارے نے کتاب چھاپی کتاب تمہاری تصحیق کرنے والا تمہارا مولوی لکھنے والا تمہارا مولوی تمہارے مولوی کی تعریف میں لکھ رہا ہے کلم ہمارا نہیں کتاب ہماری نہیں چھاپا حمد نہیں اب دیکھو کیا چھاپا جاتا ہے حیات شیخ الاسلام عبدالوحب اپتدائی حالات نام شیخ محمد بن عبدالوحب نجدی کا پورا نام محمد بن عبدالوحب بن سلیمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد تمیمی ہیں تمہاری کتاب کون ہے تمیمی بشارت کبول نہیں کی دولت لے لو سنیوں رسول تم لو عویس کرنی تم لو شام والو چالیس عبدال تم لو سبحانہ تمہاری کتاب کون ہے عبدالوحب تمیمی قبیلے کا ہے پٹھے کا نصب بھی کہاں سے نکلا اب کیا ہوا